آوز بلہ من شیطوان نیراجیم بسم اللہ الرحمن نیرائیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں میرے سب بہن بھائی میرے سب ویورز ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ سے خوش آباد ہوں گے جہاں رہیں آپ سب خوش رہیں ہمیشہ اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ اسلامت رہیں اور میری دعا ہے ہمیشہ آپ کے لئے یہاں میں ایک بہت ہی اچھی ریسپی لے کر آئی ہوں ویورز جو جھٹ پٹ بن جاتی ہیں آلو گوش کی ریسپی اور یہ بہت ہی مزیدار آلو گوش بنتا ہے بہت ڈیفرنٹ سٹرائل سے بنتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ رائیس لیں یا چاہے آپ چھپاتی کے ساتھ کھائیں بہت انچوائے کریں گے تو چلیں آئے ریسپی کے طرف چلتے ہیں تو یہاں پر جی میرے پاس دو سے تین میڈیم پیاز ہیں اور ادرک ہے ون ٹیبل سپون اور لسن ہے ون ٹیبل سپون ثابت اور میں اس کو فرائی کرتی ہوں تو یہاں جی میں نے ایک کپ آئل لے لیا ہے اور ثابت ادرک اور ثابت ہی لسن ہے اور موٹا موٹا پیاز ہے اور میں اس کو فرائی کر رہی ہوں کہ جب تک اس کا کلر سنہری نہیں ہو جاتا تو تب تک میں اس کو فرائی کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو منہ بعد میں بلینڈ کرنا ہے اور میٹ مارٹر کے چھلکے اتار لوں گی چھوری سے تو یہاں پہ یہ فرائی ہو رہا ہے اور ایک اور مسالہ ہے جس کو میں نے پیسنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ فرائی ہو گیا ہے اور میں اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں جب یہ سنہری گولڈن کلر کا ہو جائے ادھرک لسن اور پیاز آپ اس کو نکال لیں آئل میں سے تو پھر میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو ٹوماٹر میں بلینڈ کرنا ہے اچھے سے آپ سارا نکال لیں اس کی خوشبو اس کا فلیور الگ ہی یہ آلو گوش میں آتا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور دیکھئے آلو گوش بھی میں نے اپنی چینل پہ ریسپی دی ہے اگر آپ نے وہ بھی نہیں دیکھی تو وہ بھی ٹرائے کیجئے وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے اور یہ ایک ڈیفرنٹ الگ سٹائل کا ہے یہ بھی بہت اچھا بنتا ہے تو یہاں پہ جی میں نے ٹرماٹر کا چھلکہ اتال لیا یہ دیکھیں میں نے بلینڈر میں ڈال دیا اور پیاز اور اترک اور لسن فرائے کر لیا ہے اور اس ٹرماٹر میں میں ڈال دوں گی اور ہاف کف کے برابر میں نے پانی اٹ کی ہے اس کو میں بلینڈ کرتی ہوں اور یہاں پہ میرے پاس سوکا دھنیا ہے جیفل ہے اور چھوٹی علاچی ہے اور زیرہ ہے یہ ون ون ٹیز فون ہے تو سوکا دھنیا اور زیرہ اور جیفل اور تین سے چار عدد علاچی تھی وہ میں نے پیس لی ہے اور یہاں پہ اسی آئل میں جس میں میں نے پیاز اور لسن اور اترک فرائے کی ہے اسی میں میں ایڈ کر دوں گی تقریبا ہاف کے جی میرے پاس مٹن کا یہ گوشت ہے اور پہلے میں اس کو آئل میں فرائے کروں گی اور میں نے مسالے کے ساتھ ٹرماٹر کے ساتھ جو پیاز فرائے کی ہیں وہ میں نے ٹرماٹر میں ڈال کے بلینڈ کر لی ہے ٹرماٹر کا میں نے جھلکا اتار لیا تھا ادرک لسن اور پیاز کو جو میں نے فرائے کی ہے اسی ٹرماٹر میں ایڈ کر کے بلینڈ کر لیا ہے یہ میرا ہومنٹ گرم مسال ہے ہاف ٹی سپون یہ ایڈ کروں گی میں اور گوشت کو میں اچھے سے اس آئل میں بھونوں گی کہ گوشت ریڈ سے وائٹ ہو جائے اور یہاں پہ میرے پاس ٹو ٹی سپون پسی سرکھ میں اچھے اور یہ ایڈ کروں گی اور ون ٹی سپون نمک ہے یہ ایڈ کر دوں گی نمک میرے چاپ اپنے ٹیس کی حساب سے لے سکتے ہیں ہمارے ہاں ذرا سپائسی کھانا کھایا جاتا ہے تو میں نے اور ایڈ کر دی ہے تقریباً یہ ٹری ٹی سپون کے برابر ہے اور یہ بہت میرے چاپ کھائی جاتی ہے ایسے ہی سپائسی کھانا کھایا جاتا ہے ہمارے ہاں آپ نمک میرے چاپنے حساب سے لے لیں اور یہاں پہ جی یہ ٹیمارٹر کے ساتھ وہ ادھرک لسن میں نے جو فرائی کیا تھا پیاس وہ بلینڈ ہو گیا ہے تو یہاں پہ جی میں نے نمک میرے چاپ کے ساتھ یہ گوشت کو بھون لیا تھا گرم مسالہ بھی اٹھ کیا تھا حلدی بھی اٹھ کی ہے اور یہ میں نے ٹیمارٹر کے ساتھ جو پیاز اور ادھرک لسن کو بلینڈ کیا تھا فرائی کر کے وہ بھی میں نے اب اٹھ کر دیا اس گوشت میں اب میں اس میں اتنا پانی اٹھ کر دوں گی کہ ہمارا گوشت اچھا سا گل جائے ٹینڈر ہو جائے سوفٹ ہو جائے اور میں اس کو پریشر لگاؤں گی تو پھر نیکسٹ آپ کو دکھاتی ہوں میں تو یہاں جی میں نے پریشر دیا دس سے پندرہ منٹ پانی ڈال کے تھوڑا اور گوشت ہمارا نائنٹی پرسنٹ تک گل گیا ہے اور آلووں کو میں نے چھیل لیا ہے اور موٹا موٹا کٹ لیا ہے آلو گوشت میں جیسے بھی آپ آلو ڈالنا چاہیں تھوڑے بڑے ڈالیں ورنہ وہ گھل جائیں گے زیادہ اور میں نے اس شیپ میں کٹے ہیں سوری اور میں اس کو اس سٹیج پہ اس میں ڈال کے آلووں کو بھی ساتھ بھونوں گی اور ایک کپ کے برابر میں نے آئل شامل کر دیا اس میں اور مزید اس کو بھون رہی ہوں آلو کے ساتھ اب اور جو میں نے جائفل اور سوکھا دھنیا اور زیرہ اور چھوٹی لچی پی سی تھی ون ون ٹی سپون تھی وہ اس سٹیج پہ میں اس کے اندر ڈال کے اس کو مزید بھونوں گی اچھا سا تو پھر نیکسٹ دکھاتی ہوں تو یہاں جی میں نے بھون لیا آلو کے ساتھ بھی اس کو اور میں اتنا پانی اٹ کر دوں گی جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا پکا کر پھر میں آپ کو نیکسٹ اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہاں جی اس کے ساتھ چابل بھی میں بوائل کر رہی ہوں اس میں میں نے دو سے تین عدد لونگ ڈالے ہیں دو تیز پتے ڈالے ہیں اور نمک ڈالے ہیں اور اس کو بوائل کر کے آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں اس کی تو یہاں جی میں نے یہ فائنل لک اس کی دیکھلے میں انڈی شاوٹ کر دیا ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ آلو گوش ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی یمی بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ ایک الگی فلیور ہے اس کا اور نیو سٹرائل میں ہے اور بہت ہی ایزی بن جاتا ہے اور رائس میں نے اس طرح بوائل کی ہیں اس کے ساتھ آپ چھپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ رائس کے ساتھ جس کے ساتھ مرضی کھائیں آپ بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ اور اپنا رکھیں بہت دھیر سارا خیال امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اپنا رکھیں آپ بہت دھیر سارا خیال اللہ پاک کے حبز و ایمان میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی خوشیاں پائیں آپ سب میری دعا ہے ہمیشہ آپ کے لئے اور رہے کی اور انہیں دھیر ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ